السلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایڈیشنل ڈال کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شادیوں کے فنکشن پر کھائی ہوگی دال بندارہ وڑی ورٹا دے گی دال یا پھر شادیوں والی دال بہت سے ڈیفرنٹ ناموں سے لوگ اس کو جانتے ہیں لیکن اس کی اصلی ریسپی بہت کم لوگ جانتے ہیں تو آج میں اس کی سیکر ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہیں تو آجیں پھر جلدی سے سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پیاز جائے گا لیکن بہت ہی چھوٹا سا پیاز لینا اس کا بھی آدھا ڈالنا ہے میرے پاس درمیانے سائز کا پیاز ہے تو میں نے آدھے سے بھی کم لی ہے دال میں پیاز زیادہ نہیں جائے گا تھوڑا سا جائے گا ٹھیک ہے چھوٹا ہے تو آدھا ڈالیں میڈیم ہے تو آدھے سے بھی کم میں نے یہاں پہ ایک چوتھائی کپ کوکنگ آئل لی ہے آپ لوگ گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے پیاز ڈالیں گے جو ابھی چوب کی ہے اس کو اتنا فرائے کریں کہ اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے تھوڑے ثابت گرم مسائل ہیں ایک موٹی الائچی ہے کالی الائچی بڑے سائز کی چار سے پانچ ہری الائچی آدھا بادیان کا پھول ہے اور یہاں پہ آپ نے دو سے تین انچ کا ایک دارچینی کی سٹک بھی ڈالنی ہے ٹھیک ہے چلے پیازوں کے ساتھ ہی اس کو ڈال کے کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کریں گے میں اس کو چکن میں بنا رہی ہوں یہاں پہ میں نے بونلیس چکن لیا ہے دو سو پچاس کرام اور اس کے میں نے رف سے پیس کر لیا ہے آپ اس کو بیف میں یا مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اب اس کو اتنا فرائے کر لیں کہ اس کا کلر چینج ہونا سٹارٹ ہو جائے اور ساتھ میں ہی ایک کھانے کا چمچ لہسن اور ادھرک کا پیسٹ ڈالنے ہیں لہسن اور ادھرک کی سمیل بھی چلی جائے گی اور چکن کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا تب تک آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے پانی ڈال دے دو سے تین کھانے کے چمچ تاکہ اوورکک نہ ہو جائے حلدی پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ لاز مرچوں کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے مطابق خوشک دنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ زیرہ پاوڈر آدھی چائے کا چمچ بس اس کو آپ نے تھوڑا سا پکا لےنا ہے کہ اس کا پانی جو ہے نا جو ہم نے ڈالا تھا ایکسٹرا وہ ڈرائے ہو جائے جب پانی ڈرائے ہو جائے گا اویل نکل آئے گا تب چار سے پانچ کپ پانی یا پھر جتنی بھی ضرورت ہوگی اتنا آپ نے ڈالنا ہے نمک ڈالیں گے ذائقی کے مطابق اور ڈال میں نے یہاں پہ 250 گرام چنے کی ڈال لیا ہے اور یہ میں نے دو گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھی تھی اچھی طرح ہاں سے دو گھنٹے اس کو بھگو کے میں نے رکھ دیا تھا دو گھنٹے آپ چاہیں تو اس کو ساری رات بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اور جتنی زیادہ دیر ڈال کو بھگو کے رکھیں گے اتنا کم پانی جائے گا تو پانی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا میں نے یہاں پہ پریشر ککر کا استعمال کی ہے جو کہ میں نے بارا منٹ کا ٹائم سیٹ کی ہے آپ نے یہاں پہ ٹائمنگ اپنے پریشر ککر کے حساب سے ڈالنی ہے آپ اس کو بینہ پریشر ککر کے بھی بنا سکتے ہیں بارا منٹ کے بعد میں نے جب اس کا پریشر ککر کھولا ہے اور چکن اور ڈال دونوں بہت اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئے یہاں پہ چکن کا اور ڈال کا بہت اچھی طرح سے گلے ہونا ضروری ہے تو میک چورک اچھی طرح سے یہ گلج ہیں ٹھیک ہے اب آپ اس کو اتنا پکا لیں گے کہ پانی جو اس کا رہے ہو جائے اور دال تھوڑی سی گھاری ہو جائے دیکھیں پرفیکٹ گل چکی ہے دال بہت اچھی طرح سے یہاں پہ اس کی کنسسٹنسی آپ چیک کریں یہ ٹھک ہو گئی ہے اب میں کیا کروں گی جو ثابت گرہ مسالے ہیں یہ میں نکال دوں گی دیکھ میں جب بنتی ہے تو سب کچھ اکٹھا ہی بلنڈ کر دیا جاتا ہے ہم نے گھر پہ تھوڑی سی بنائی ہے تو جو مسالے نظر آ رہے ہیں وہ میں نکال دوں گی یہ ٹریڈیشنل جو طریقہ ہے اس میں لکڑی کے چمچ سے اس کو گھوٹا جاتا ہے جب دیکھ میں پکتی ہے تو گھر پہ بھی آپ اس طرح سے اس چمچ کی طرح میش کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو الیکٹرک مکسچر کے ساتھ بھی اس کو مکس کیا جا سکتا ہے تو آج کل تو ہے دیکھ میں بھی موٹر لگی ہوتی ہے تو الیکٹرک مکسچر کے ساتھ یہ اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے بھی یہاں پہ الیکٹرک مکسین کا استعمال کیا ہے آدھی چاہے کا چمچ کر کا بناوا خوشبودار گرہ مسالہ ایک چاہے کا چمچ کالی مرچوں کا پاودر ہے جو کہ میں نے فریش پاودر بنایا اور تھوڑی سی موٹی موٹی رکھے بلکل فائن پاودر نہیں بنانا تو میک شور کہ آپ تازی کوٹ کے ڈالیں کالی مرچیں ہیٹ بہت لوڑ رکھنے کیونکہ اس پوائنٹ پہ اگر آپ نے ہیٹ زیادہ رکھی تو ڈال جو ہے وہ نیچے سے جل بھی سکتی ہے ٹھیک ہے ڈال گاری ہو گئی ہے مطلب کہ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سے ترکہ رائس بنایا اور اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی سرچ کریں ترکہ رائس بائی کوکنگ ویڈ پیشن تو یہ وہ رائس ہیں جو کہ شادیوں پہ ڈال کے ساتھ سرف کیا جاتے ہیں یا پھر پالا گوشت کے ساتھ بھی اس کو سرف کیا جاتا ہے یہ ترکہ اوپشنل ہے ایک سے دو کھانے کے چمچ دیسے گی تھوڑا سا میں نے پیاز ڈالیا بلکل تھوڑا سا ہم نے کیونکہ ترکہ لگا کہ ڈال کو پکایا تھا اس لیے اس کے اوپر ترکہ لگانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے میں نے اس کو تھوڑا سا پیارہ بنانے کے لیے اوپر سے ایکسرا ترکہ لگایا ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ گر کا بناوا خوشبودار ہری مرچے اور تھوڑا سا دنیا یہ ترکہ آپ لوگ چاہیں تو لگائیں نہیں تو بے شک آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے بھی تک میری گرم مسالہ کی ریسپی چیک نہیں کی تو پلیز چاہیے اور گرم مسالہ کی ریسپی کو آپ ضرور بنا کے ٹرائے کریں بازار کے گرم مسالے سے کئی گناہ زیادہ اچھا آپ گر پر بنا سکتے ہیں تو بھئی جس جس نے فرمائش کی تھی اس ریسپی کے لیے ای نو کہ لیٹ ہو گیا ریسپی لیکن آپ لوگوں کی فرمائش میں نے پوری کی ہے آپ لوگ جائیں اور بنائیں امی کے گھر پہ اتنے اتنے بڑے دیشکوں میں یہ دال بنتی ہے ہماری چوٹی سی فیملی ہے دو جتنے ہم لوگ کھانے والے تو ہمارے لیے تو یہ بھی بہت ہے تو بہت بنتی ہے ہمارے گھر میں الحمدللہ بچے بھی پسند کرتے ہیں تو چاول جو ہے نا اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے پوری امید ہے کہ ریسپی آپ لوگوں کو اور آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گی ٹھیک ہے اور میرے ساتھ پکچر شیئر کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا فیس بک یا پھر انسگرام پہ and always remember guys ہماریڈ is the best مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں خوشیاں بانتے رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ